مدھر پردیش کے پورو مکہ منتری شیبراز سنگھ نے دلی میں میڈیا سے چرچا کے دوران کہا ہے کانگریس کے راشتری عدیقش راہل گاندھی آدھتا جھوٹ بولتے ہیں کانگریس کی جھوٹ کی سزا لوگ سبہ چنوہ میں جنتا انہیں دے گی پردیش میں کانگریس کی سرکار بنے ہوئے ایک سو چار دن ہو گئے ہیں لیکن کسانوں کا کرزمات نہیں ہوا ہے کانگریس عدیقش راہل گاندھی نے کہا تھا اگر دس دن کے بھیتر کسانوں کا کرزمات نہیں ہوا تو وہ مکہ منتری بدل دیں گے اس حساب سے تو کانگریس کے دس مکہ منتری پردیش میں بدل دانے چاہیے شیبراز سنگھ نے کہا پردیش کی کانگریس سرکار نے آچار سنیتہ لگنے سے پہلے ہی کسانوں کو آچار سنیتہ لگنے کے قارن کرزمات نہیں ہونے کا ایسے میں بھیج دیا جبکہ سبھی جانتے ہیں کہ آچار سنیتہ لگنے سے پہلے شروع ہوئی یوجناؤں پر آچار سنیتہ کا کوئی پراؤں نہیں پڑتا ہے انہیں کہا ہے کہ کرزمافی کرنے کے لیے کسانوں کی منشاہ شروع سے ہی سرکار کی کسانوں کے پرتی جھوٹی ہے بے سرمی کے ساتھ میں نے کہا بے سرم جھوٹ کیسے بولا جاتا ہے اس کا ادھارن ہے لکھا جارہا ہے جے کسان فسل ریڈ مافی یوجنہ کی انترگت پچپن لاکھ کسانوں کے دو لاکھ روپے تک کے پچاس جار کروڑ روپے کے فسل ریڈ ماف یہ دعویٰ کانگریس کی سرکار کر رہی ہے اور جن کی مافی ہوئی وہ بھی بے حال ہیں جن کو سائٹیفکٹ دیئے گئے کرجائے ایک لاکھ یاجی سنگھ کسان ہیں ماف کیے ایک ہزار بیالیس روپیہ کسی کے ماف کیے ایک ہزار نو سو چھتر روپیہ اب جب دیئے ہیں کرج مکتی کے پرمان فتر وہ بھی ایسے دیئے ہیں کہ کسان سے نہ تو ہستے بن در آئے اور نہ روتے بن در آئے ابھی ابھی کل ہی ابھی ابھی کل ہی ایک کسان ہے ایسے انہیکوں کسان ادھارنیں اجیر اگبن سیہیں راج کماریں ویڈیسہ کے پسپین رہیں انہیکوں کسانیں جن کے میں ادھارن دے سکتا ہوں دو لاکھ کسان پر کسی کے ساتھ سو کسی کے پانس سو کسی کے ایک سو کسی کے تین سو روپیہ کیول ماف کیے گئے ہیں یہ بے سرمی کی پراکستہ ہے کہ سائٹیفکٹ بھی زاری کر دیئے اور کرجا بھی پورا ماف نہیں کیا اب بینکوں کے نوٹس مل رہے ہیں کل ہی ایک کسان نے اجینجلے کے مہد پر کے موڑلا سودیا گاؤ کے کسان نے رتنلال نے کرد مافی نہ ہونے کے قارن فانسی لگا کر کھیت میں پیڑ پر آت مہتیا کی ہے میں کیول اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ کانگریس اتنی بے سرمی سے جھوٹ تو نہ بولے کرد مافی کا ان کا وعدہ پورا نہیں ہوا کسان بے حال اور پریسان ہیں اور ایک جھوٹ بول کر جو پورا نہیں کیا جا سکا اب دوسرا جھوٹ راہل گاندھی بول رہے ہیں اب وہ گریبی پر سرجیکل اسٹائک کر رہے ہیں جیسا کسان کے کرد مافی کے وعدے کا حصر ہوا بیسے ہی غریبوں کو نیائے دینے والے وعدے کا حصر ہونے والا ہے جنتا کو کانگریس اور راہل گاندھی گم رہا نہ کرے اور اس لئے میں نے فیصلہ کیا کہ میں دلی میں بھی پریس کے سامنے یہ بات رکھوں گا اور کرد مافی کا سچ پورے دیس کو بتاؤں گا اور بے سرمی کے ساتھ شرکا